سرپرستِ عالی قومی امن کمیٹی جناب محمود غزنبی صاحب مہمانانِ گرامی اخواتین و حضرات مختلف مذاہب سے آئے وے علماء السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ یہ ماسک جو میں نے ابھی اتارا اس حوالے سے یہ پیغام دوبارہ آپ تک پہنچا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس بات کی اطلاع آپ کو دے رہی ہے کہ کووڈ کا دوسرا حملہ ہوا ہے اور وہ زیادہ پریشان کن ہے زیادہ محلق ہے اور اس سلسلے میں جو احتیاط اور جو ایس او پیز کے لیے آپ کی بھلائی کے لیے اور آپ کے دوستوں اور رشتداروں کی بھلائی کے لیے کہ آپ احتیاط جاری رکھیں اور احتیاط کو دوبارہ کریں میں خود بھی آپ ہی کی طرح بھول کا عادی بھی ہوں خود بھی میں نے جو احتمام شروع میں کیے تھے وہ اب میں نے کم کر دیئے تھے جس طرح سے میں ہاتھ دھوتا تھا پابندی سے اس کو بھی کم کر دیا تھا مگر اب دوبارہ میں نے تین چیزوں کا احتمام کیا اور اس سے زیادہ چیزیں ہیں بھی نہیں کہ آدمی ماسک پہنے فاصلے رکھے اور اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھوتا رہے اور اس کی میں مثال لینا چاہتا ہوں کہ جب ایک قوم ڈسپلن ہوتی ہے تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالی رحم بھی فرماتا ہے اس قوم کو طاقت بھی بخشتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا تاریخ اسلام کا شروع کے واقعات میں جنگ احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی انہوں نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑ پر کھڑے ہونے کی ایک طرف کہا تھا کہ تم کھڑے رہنا احتمام کرنا ہے اس بات کا کہ اس طرف سے حملہ نہ ہو ان لوگوں کو خیال یہ ہوا کہ شاید اب ہم جید گئے ہیں اور انہوں نے وہ احتیاط اور احتمام نہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس بات کا امکان بڑھ گیا تھا کہ وہ جنگ جو ہے وہ ہاری جائے اور اللہ تعالی نے ان کو معاف کیا تو لہٰذا جس ذمہ داری پر بات کو جیت چکے ہیں تو اس میں کم ہی نہ کریں مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ جب محمد بن قاسم سندھ آئے تو فتوحات کے اعتبار سے حملوں کے اعتبار سے وہ جیتے چلے جا رہے تھے تو ایک راجہ تھا اس تک اطلاع پہنچی کہ بھئی یہ معاملہ تو بڑی تیزی سے بڑھ آئے تو اس نے کھوجی اور سندھ کے اندر کھوجی ہوتے ہیں بہت جو کسی جرم کی اس کا سراغ لگاتے ہیں پیروں کی طرف پیرے دیکھتے ہیں کدھر جا رہے ہیں تو کھوجیوں کو بھیجا کے چھپکے سے جاؤ جہاں پر یہ حملہ آور آئے ہیں ان کا جہاں پڑھاؤے جا کر دیکھ کر آ کر بتاؤ کہ کیا ہے یہ ہیں کون لوگ تو وہ گئے چار پانچ لوگ اور چھپتے چھپاتے وہاں پہنچ گئے قریب پہنچے اور جب قریب پہنچے تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی بات کریں گے کسی سے اور پوچھیں گے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی کسی اوچی جگہ پر گیا اور کانوں میں ہاتھ لگا کر اس نے کچھ زور سے کہنا شروع کیا تو ان کھوجیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا پتا چل گیا اس کو اب یہ ہم کو پکڑوائے گا اور یہ اسی بات کا اعلان کر رہا ہے کہ آؤ پکڑو یہ آگئے ہیں ماں سے تو پھر یہ کیا دیکھتے ہیں پھر بھی کسی نے کہا کہ ابھی بھاگو مت ابھی ٹھہر جاؤ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے وہ بات کہی تھی وہ پیچھے ہٹ گیا پھر ایک بڑے خیمے میں سے ایک آدمی نکلا اور اس نے جا کر کچھ بات کہی اور لوگوں نے لائن بنا لی ڈسپلن کے طور پر ان کو اور کچھ نہیں پتا چلا وہ واپس آئے اور انہوں نے راجہ کو کہا کہ جو لوگ ایسے ڈسپلنڈ ہو جس کے اندر کوئی فرق نہ ہو جس انداز سے بڑا چھوٹا سب ایک لائن میں لگ جائیں ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں پھر وہاں سے بادشاہ نے کوئی استحفہ تہائف تیار کر کر لوگوں کو بھیجا محمد بن قاسم کے پاس اور جب وہ لوگ پہنچے اس نے بڑی آود بھگت کی ان کی بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ تو مرزوخ ہیں آپ لوگ تو مرزوخ ہیں اور یہ چنہ قبیلے آپ نے نام سنا ہوگا چنہ چنہ قبیلے کے لوگ تھے سندھ میں تو محمد بن قاسم نے کہا آپ تو مرزوخ ہیں انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب اس نے کہا کہ یہ جن کو اللہ تعالی رزق کی فراہمی دیتا ہے وہ مرزوخ ہوتے ہیں تو آج تک وہ چنہ قبیلے مگر میں جو واقعہ آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ اس وئے سے کہ ڈسپلن کی اہمیت مسلمانوں کے اندر بلکل ایسے ہی ہے قوموں کی ترقی کے اندر قوموں کی خوشحالی کے اندر اللہ تعالی نے جو اصول اپنے اوپر لگائے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جو قوم ڈسپلن ہو جائے گی علم کی تلاش کرے گی اسی قوم کو وہ ترقی دیتا ہے اس کو مسلمانوں سے خاص محبت ہے وہ انیس بیس پندرہ بیس ایک کے ساتھ یہ سب وہ کرتا ہے مگر اس نے ایک دنیا کا اصول بنایا ہے اسی بنیاد پر وہ چاہتا ہے کہ مسلمان قوم آگے بڑھے دنیا کے علوم کو حاصل کرتی جائے اور ڈسپلن اپنے آپ کو کرے میں آپ کو اسی حوالے سے میں جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرنے کے لئے تو جیسے آپ کا ویسے میرا بے انتہا محبت کا رشتہ ہے میں ان کی زندگی کے متعلق گھنٹوں بیٹھا آپ کے سامنے بات کرتا رہا ہوں بات مکمل نہیں ہوگی جتنا میں پڑھتا چلا جاتا ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت عصوہ حسنہ اور ان کی صیرت کے اعتبار سے انسان ان کی زندگی میں متاثر ہوتے رہے اس کے بعد متاثر ہوتے جس جس نے قصہ سنا وہ متاثر ہوتا رہا تو مجھے ایک کچھ دنوں پہلے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا حارون رشید کا خلیفہ حارون رشید کا کہ وہ خطبہ دے رہے تھے اور پہلا حصے کے بعد جب وہ بیٹھے تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس آدمی نے کہا تم تو انصاف نہیں کرتے تمہارے ہاتھ میں انصاف نہیں ہے تم لوگوں کے پاس جو امانتیں آتی ہیں جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح آتی تھی بہرین سے کچھ پیسے آئے شام تک گھر جانے سے پہلے وہ سب باٹھ دیا کرتے تو اس نے کہا کہ تم انصاف نہیں کرتے تمہارا اپنا کردار اس خابل نہیں ہے اچھا یہ بڑا خلیفہ اس کو یہ بھی خیال تھا کہ وہ بادشاہ بھی ہے ملوکیت کا زمانہ شروع ہوا تھا اس کو بڑا غصہ آیا اس نے اس آدمی کو گریفتار کر کے اور امام یوسف جو قاضی تھے امام یوسف کے سامنے اس بات کو رکھا اور امام یوسف وہ قاضی تھے آپ کو یاد ہوگا آپ لوگ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں آپ کو یہاں پر میزبان نے یہ بات کہی کہ وہ منصب کے اعتبار سے کوئی منصب کو بہتر کرتا ہے تو مجھے اپنے متعلق تو پورا یقین ہے کہ میں ایک چھوٹا آدمی ایک بڑے منصب پر پہنچا ہوا ہوں مجھے کوئی شک نہیں ایک لمحے کے لئے خیال نہیں ہوتا میں ایک چھوٹا آدمی ذمہ داری کے اعتبار سے ایک منصب پر تو تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ امام یوسف کے جو استاد تھے امام ابو حنیفہ ان کو خلیفہ نے بہت تیار کیا کہ تم قاضی القضات بن جاؤ چیپ جسٹس بن جاؤ انہوں نے کبھی وہ بننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو امام یوسف نے جب اجازت لی جب امام یوسف کو دعوت دی گئی اس چیز کی اور ان کے اوپر بھی پریشر پڑا تو جب وہ انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اجازت لی تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ان کو نصیت کی کہ دیکھو تمہارے فیصلے سے کسی غریب کا خون نہیں بہنا چاہیے تم اپنی گردن کٹا دینا اپنا خون بہا دینا مگر غریب کا خون کبھی مت بہنے دینا اس ہدایت کے بعد امام یوسف جو تھے وہ قاضی بن گئے تو حارون رشید نے جب امام یوسف کے سامنے یہ بات رکھی اور بڑے غصے میں اس نے کہا کہ یہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کہی اور اس طرح سے کہا تو امام یوسف نے کہا کہ میں تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دو واقعات سناتا ہوں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیرات کر رہے تھے زکاة دے رہے تھے اور بالکل ملتا جلتا انہوں نے واقعہ سنایا کہ خیرات کر رہے تھے زکاة دے رہے تھے ایک بددو کھڑا ہوا اور اس بددو نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے میرے نبی کے سامنے اور صحابہ سارے دنگ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے انہوں نے بڑے پیار سے اس کو بٹھایا اور اسے کہا کہ سنو اگر نبی انصاف نہیں کر سکتا تو دنیا میں کوئی انصاف نہیں کر پائے گا تم صبر کے ساتھ بیٹھو اور جب وہ محفل ختم ہوئی اس کو خود احساس ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انصاف کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا واقعہ سنایا امام یوسف نے اور وہ کچھ ایسا تھا کہ اس کے اندر کوئی مقدمہ ان کے پاس آیا اس میں ایک میں میرا جہاں تک یاد داشت ہے تو ان کے پھوپی ذات بھائی کا مقدمہ تھا اور ایک کوئی منافق تھا وہ تھا فریقین دو تھے تو میں فیصلہ ہو گیا تو پھوپی ذات بھائی کے حق میں ہوا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تو وہ منافق جو ہے اس نے کہا کہ دیکھا مجھے تو پتا تھا کہ تم اپنے بھائی کی طرف ٹلٹ کرو گے اور تم نے اپنے بھائی کی طرف فیصلہ کر دیا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر صحابہ تماشا دیکھتے تھے بڑی محبت تھی ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کہ کسی کو اگر یہ پتا چلا کہ نبی کو لوکی پسند تھی تو زندگی بھر لوکی کھائی میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو میرے اوپر بھاری گزرتی ہیں کہ لوگ ایسی بھی محبت کر سکتے ہیں ساری زندگی لوکی کھائی یہ صحابہ کی محبت اچھا وہ محبت کردار سے شفقت سے محبت سے آئی تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے اللہ کا پیغام تو میں یاد ہے مجھے جب میں ابھی اجاز صاحب کو کہہ رہا تھا کہ دوہزار ساتھ میں جب میں سیکریٹ جنرل بنا پارٹی کا تو میں نے ان کی ذمہ داری ان کی درد سے درخواست کی کہ ساؤت پنجاب میں چل کر کام کرتے ہیں تو یہ اپنی تقریروں میں یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو اپنی ربویت کا اور اپنے خالق ہونے کا پیغام انسانوں کو دینا تھا پیغمبروں کی اس کو ضرورت تھوڑی ہے وہ تو آسمانوں پر روزانہ لکھا ہوا آجاتا کہ تمہارا اللہ ہے تم اس کی پیغم بھی کرو تم اس کی پوجا کرو نبی کے ذریعے پیغامی اس لیے آیا کہ انسانوں کے دلوں پر اثر ہو ایک تو کیفیت ہے نا کہ حیبت کی اور یہ کہ خالق ہے اور آیاں ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے اس لیے کہ دلوں پر راج کریں دلوں پر راج جو ہے نا وہ کسی اور انداز سے نہیں ہوتا تو میں اس کے اندر جو یہاں بیٹھے آپ لوگوں کی باتیں سنتے سنتے جو مجھے یاد آتا رہا اس کے میں نکات لکھتا رہا اور اپنے بکھرے ہوئے خیالات کو یقجہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر سکوں تو اس کے اندر میں نے ایک بہت بھاری چیز دیکھی اور پڑھی علامہ اقبال کے حوالے سے اور وہ اپنے مختلف جو انہوں نے چیزیں لکھیں ایک مدرس مسلم اسوسییشن کے کہنے پر انہوں نے کچھ تقاریر کی اور وہ تقاریر ساری انگلیش میں کی دو قومی نظریہ کے اوپر جو انیس سو تیس میں علاباد میں علامہ اقبال نے تقریر کی وہ بھی انگلیش میں کی کیونکہ ان کے سامنے جس کو پیغام دینا تھا وہ تو انگریز دان تھے بریٹش ان کے لئے تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوٹ ان اسلام کے اندر علامہ اقبال ایک بہت بڑی بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کہ اوپر قرآن کا نزول یعنی مسلمان وہ جب ہوتا ہے اس کا پرفیکشن یہ ہے کہ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا نزول ہوا انسان پر بھی جب تک اس انداز سے نہیں ہوگا تو وہ مسلمان نہیں بنتا اسی انداز سے اچھا اور اس کی بھاری بات ہے یہ کہ اسی انداز کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو یاد ہے آپ کے بزرگوں کی بات آپ اپنی بات سوچ لئے کہ قرآن پھر بھی پڑھا ہوگا ساری عمر کہیں نہ کہیں پڑھتے رہوں گے اس کا نزول کا انداز بھی بڑا بہتی انوکھا ہے کیونکہ میرے اوپر بھی وہی ہوا تو میں جانتا ہوں آپ کے اوپر بھی وہی ہوگا کہ کبھی پڑھا کسی صورت نے بڑا اثر کیا کہ دیکھو یہ تو بالکل میرے لیے آئی ہے پھر دس سال بعد کوئی اور صورت سامنے آئی پھر خیال ہوا کہ بھئی یہ صورت تو میں نے پہلے پڑھی تھی مگر اس کا اثر جو ہے وہ میرے اوپر اب نازل ہوا حالات کے اعتبار سے موقع کے اعتبار سے زندگی کے اعتبار سے اس کا نزول ہوتا رہتا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں جو اجاز صاحب نے بھی کی اور مختلف یہاں لوگوں نے بات کہی کہ ناموس رسالت کے حوالے سے جو اقبال نے محسوس کیا اس نے اقبال جب باہر گئے تین چار سال میں خاصے انیس سو چھے سے لے کر انیس سو نو تک باہر گئے پی ایج ڈی بھی کیا اور باہر رہ کر ان کو تین چار چیزوں کا احساس ہوا اور وہ چار چیزوں کے اندر کچھ چیزیں پوری ہو گئیں جو علامہ اقبال نے کہی تھی کچھ پوری ہونی ہیں پہلی چیز تو ان کو یہ نظر آئی باہر جا کر یہ یہاں اب تو خیر آپ لوگ ٹیلی ویژن دیکھ کر آپ کے اوپر بھی وہی اثر ہو جائے گا مگر اس زمانے کا نہ ٹیلی ویژن ہوتا تھا تو کوئی بات اڑتی اڑتی خبریں آ جاتی تھیں اخبار بھی ایسی پابندی سے تصویروں کے ساتھ نہیں چھپتے تھے پتہ تھوڑی چلتا تھا کہ کیا کس نے کیا ترقی کر لی ہندوستان کا جو مسلمان تھا وہ بھی بڑا ترقی آفتہ تھا جب تک اس کا زوال نہیں ہوا تھا اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جہانگیر بارشاہ جو تھا اس کے پاس انگلینڈ کا ایمبیسیڈر آیا ہے برطانیہ کا اور بہت بڑی قوت تھی برطانیہ مگر ہندوستان بھی بہت بڑی قوت تھی آپ کو تاجب ہو گئے سن کر یہ ویلیم ڈیل رپل نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا اور اس نے کہا کہ تین سال لگے اس ایمبیسیڈر کو بارشاہ سے ملنے میں تین سال اپوائنٹمنٹ کے اندر یہ حال تھا مسلمان تو علامہ اقبال کو سب سے زیادہ افسوس یہ ہوا جب وہاں کی ترقی دیکھی تو ان کو ایک تو ترقی سے بڑے متاثر ہوئے رینیسانس دیکھا ساری فلسفیوں کو پڑھا گویٹے کو پڑھا بہت سارے فلسفیوں کو ایمانیول کانٹ کو پڑھا اور ان فلسفیوں کو پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ انڈسٹرل ریولیوشن آ گیا اور مسلمان ہندوستان کا اور مسلمان دنیا کا زوال پذیر ہے تو دو چیزیں دیکھیں ایک تو مغرب نے کتنی ترقی کر لی اور دوسرے مسلمان ساری دنیا کا زوال پذیر اور تیسرے یہ کہ مطمئن ہے وہ اپنے زوال پر اور وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا ساری باتوں پر مر جو اس کا اصل کام ہے کہ علم حاصل کرنا ترقی کرنا اس پر نہیں جائے گا اور چوتھے یہ کہ مسلمان ہندوستان کا مسئلہ سیاسی بلکل الگ تھا جو دو قومی نظریہ کے بعد ان کی پہلی تقریر تھی اس ہندوستان پاکستان کے اندر جہاں دو قومی نظریہ کی اچھی طرح سے بات رکھی گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں اور انہوں نے جب بھی یہ کہا کہ وہ دو قومی نظریہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے علم کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتا اس کے اندر آج جو بات پوری ہوتی نظر آتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی نظر آتی ہے تو میں بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ قرآن کے نزول کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعہ حسنہ کے اعتبار سے اور جس طرح سے اقبال نے کہا کہ ہم سب کے اوپر قرآن کا نزول ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے نبی کے اوپر وہ ویسے تو نہیں ہو سکتا اس کا اٹھشیر شیر بھی ہو جائے تو ہماری اسلام کے اندر ہمارے جو وجود ہیں وہ بہت بہتر ہو جائے کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ تو مذاقن کہا میں معذرت کے ساتھ یہ مذاق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مگر اس میں اہمیت مجھے نظر آئی اس نے مذاقن یہ کہا یہ تو شکریہ آدھا کیجئے کہ چائنہ کا کہ وہ ہرے بلب اور لڑیاں بنا دیتا ہے تو نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہم پبلکلی کر دیتے ہیں مگر اپنے کردار سے بڑی کسل نظر آتی ہے اصل جستجو میری اور آپ کے اصل جستجو اپنی آخرت کے لیے ضرور ہے مگر اصل جستجو جیسے میری اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے کہ میں اس کو جو کچھ میں نے زندگی میں سیکھا اور میں صحیح راستے پر گامزن کر سکوں اصل جستجو سیاستدانوں کی بلکل ملک کے اندر بھی اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے کہ اس کو اس طرف اس ڈیریکشن میں لیتے چلے جائیں جس کے اندر ملک اور مسلمان کی کامیابی ہے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی بات پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے ہر چیز انوائرمنٹ کے اعتبار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث پانی کے لیے کہ احتیاط کرو دریا کے پاس بھی وضو کلتے ہو یہ اس زمانے کی بات ہے جب پانی دریا میں بہت تھا کوئی کمی نہیں تھی جبکہ یہ بات بڑی اہمیت رکھی ہوگی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی جب اس کا نزول میرے اوپر اب ہو رہا ہے اس بات کا مگر وہ کس زمانے میں جب تو ضرورت نہیں تھی اس بات کی اس زمانے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ لگانے کے اعتبار سے کتنی ملتبہ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ لگاؤ اور اس سے ثواب ہوگا تمہیں ثواب ملے گا آج اس بات کا نزول میرے پاکستان پر اٹھائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست صفائی طہارت نس ایمان کے حوالے سے جو زندگی گزرتی تھی اس عربستان کے اندر جہاں پانی کی قلت ہوگی ضرور وہاں پر صفائی کا احتمام وہاں پر پانچ ود وضو کرنے کا احتمام اور میں نے اسلامی آئیڈیالوجی کانسل میں جیسی صدارت کی ذمہ داری پڑی تو اسلامی آئیڈیالوجی کانسل کو میں نے خط لکھا چار چیزوں کے لیے یہ ہے مارچ دوہزار انیس کی بات کوویڈ سے ایک سال پہلے اور وہ چار چیزیں کیا تھیں اور آپ کے ساتھ میں بھی رکھنا چاہتا ہوں وہ چار چیزیں کیونکہ وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں ایک تو میں نے لکھا کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کمیونیکیبل ڈیزیزز جو مجھ سے آپ کو لگنے کا امکان ہے یا آپ کو مجھ سے اس کے اندر ہماس پہنتے ہیں اس کے اندر جو یہ ہاتھ دھونے کی کیفیت ہے سب سے زیادہ کمیونیکیبل ڈیزیزز سانس سے اور ہاتھ سے چلتی ہیں لہٰذا وضو کرنے کے اعتبار سے میں نے اسلامی کا ایڈیالوجی کانسل کو کہا کہ ائیمہ کی توجہ اس طرف لائی جائے کہ اچھی طرح سے وضو دیں کروائیں لوگوں سے تاکہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہمارے ہاں ڈیسینٹری کولرا یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی دوسری بات میں نے قرآن کے حوالے سے لی وہ یہ تھا کہ خواتین کے وراست کے حقوق پاکستان کے اندر کچھ خطوں کے اندر نہیں دیے جاتے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی وضاحت کے ساتھ خواتین کی وراست کا ذکر کیا ہے شاید قرآن کے اندر اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ کوئی قانون نہیں دوسری بات میں نے ان کوئی لکھی تھی تیسری بات پیڑ لگانے کے لیے کہی تھی کہ حضور کی سنت کے اعتبار سے چلو چوتھی بات میں نے پانی کی احتیاط کے اوپر کہی تھی اور اسی حوالے سے پانچویں بات بھی اب آپ کو کہہ دوں جس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ علماء کا فل پارٹسپیشن ہو وہ آپ پچھلے دنوں یہ ساری گفتگو اور ساری بات قرآن اور حدیث اور میرے نبی کی اسوہ حسنہ سے لے رہا ہوں آپ کے سامنے پرائیم میسٹر عمران خان صاحب نے مجھے پاپولیشن کی ٹاسک فورس کا ہیڈ بنایا اور جو قرآن کے اندر بات ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے سٹنٹنگ ان کو ہمیں اور آپ کو فکر سٹنٹنگ کے حوالے سے مل نیوٹریشن کے حوالے سے تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تین جگہ یقیناً کہ ماں اپنی چھاتی کا دودھ اولاد کو پلائے اچھا اس سے نیوٹریشن کا خیال ہو جائے گا اس سے صحت کا خیال ہو جائے گا تو میں تو جیسے جیسے یہ چیزیں دیکھتا جاتا ہوں مجھے خیال ہوتا ہے کہ ایک مکمل مذہب جس کا چودہ سو سال پہلے جس انداز سے ذکر ہوتا تھا اس کا ذکر ممبر اور محبراب سے ابی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طہارت صفائی سڑک پر احتیاط کرنا کیسے گفتو کرنا کسی نے پوچھا بلکہ کسی نے پوچھا نہیں وہ بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا لوگ ذرا زور سے بات کر رہے ہیں تو میرے دبی نے کیا ہدایت دی جو آج کے لیے بھی بگلت سہی ہے انہوں نے کہا کہ آواز دھیمی رکھو ان کو کہا کہ آواز ہلکی رکھو نظر نیچی رکھو آج آپ دیکھتے ہیں کیا کیفیت ہے معاشروں کے اندر وہ نے کہا نظر نیچی رکھو اور تیسری بات جو میرے اوپر لگتی ہے اس لیے میں زیادہ ذکر نہیں کرتا کیونکہ میں کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہوں میرے اوپر یہ لگتی ہے وہ نے کہا کہ بازار کے اندر ایسے کھڑے ہو یا ایسے گزرو کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو لوگ ایسے ان کی ٹیم بنانا ٹیم لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ایک کتاب ابھی ایک مصنف ہے محراج مہیددین کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی ریولیشن اس کے اندر وہ دو چیزیں لکھتا ہے ایک تو یہ لکھتا ہے کہ یہ جو اسلام کا پیغام تھا وہ سوشل ٹوٹل ہی سوشل تھا تو سوشل جو ظلم وہاں پر اشرافیہ کے ساتھ اعتبار سے جو ایکسپلوائٹیشن معاشرے کا شروع ہوا تھا وہ پیغام تھا اس کو توڑنے اسلام آیا کیونکہ ابوبیت کا ذکر صرف فرق کیا تھا لوگ کئی ایک خداوں کو مانتے تھے اسلام نے آ کر کہا ہے ایک خدا کی پیروی کرو مگر چیلنج اس معاشرے کو کیا جس کے اندر ظلم تھا جہاں پہ برابری کی کیفیت پیدا کی عورتوں کے حقوق آپ سمجھتے ہیں یہ یورپ کے اندر دو سو سال پہلے تک عورت کی وراست نہیں تھی یہ چودہ سو سال پہلے آپ کو خدا نے اس وراست کا احتمام کروا دیا میں آپ سے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اس بات کا کہ یہ جو گائیڈنس یہ جو ٹیم ڈیولپمنٹ تھا اس کے اندر ہر صحابی یہ سمجھتے تھے واقعی یعنی عجیب عجیب محبت تھی ایک صحابی بیمار ہوتے گئے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں بیمار وہ نے کہا کوئی نہیں میں نہیں بتا لوگوں نے کہا کہ تمہیں نبی کے پاس لے جاتے ہیں وہاں تم بتا تو وہ صحابی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور حضور سے فرمایا کہ جناب یہ دیکھئے یہ بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو کوئی غم ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے غم ہے تو صحابی نے کہا کہ جی آپ میری نظروں کے سامنے رہتے ہیں میں ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں جائے گا جو آدمی یہ یہ کام کر لے گا یہاں آپ میری نظروں کے سامنے ہیں میں بیمار اس لیے ہوتا ہوں کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے میں بھی جنت میں جاؤں گا جیسا آپ نے کہا مگر آپ کہاں میں کہاں مجھے غم اس بات کا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا یہ محبت کا کمال ہے تو اس کے بعد وہ قرآن کی آیت آئی نازل ہوئی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی بھی دی پھر قرآن کی بھی آیت نازل ہوئی کہ تم بھی جو ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت کے اندر بھی قرب ان کا رہے گا ایک صحابی جو غریب تھے مزدور تھے وہ سنتے رہے تھے مجھے یہ واقعات میری پیشنٹ محبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لہٰذا میں ان کے واقعات کو سن سن کر پڑ پڑ کر خوش ہوتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ ہے کتنا کتنی کتنی عظیم شخصیت ہے کہ غریب صحابی حضور کے پاس آئے کہ آپ کے پاس میں یہ گفتو دیکھتا ہوں کہ خیرات کرو اور اللہ کو قرض کی ضرورت ہے تو ایک صحابی مجھے تو واقعات یاد آتے جائیں گے معاف کیجئے گا میں بھی آگے چلتی چلی آتی ہے ایک صحابی کو نے تو یہ کہا کہ میں نے آپ سے سنا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے تو حضور نے کہا کہ ہاں تم نے سچ سنا میں نے یہی کہا اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کو قرض کی ضرورت ہے حضور نے فرمایا ہاں اللہ کو قرض کی ضرورت ہے تو صحابی نے یہ کہا کہ میرے پاس باغ ہے چھ سو پانچ سو چھ سو اس میں پیڑ ہیں یہ باغ میں نے اللہ کو قرض پہ دیا اور گھر گئے اور گھر گئے اور باہر سے آواز دی اپنی اہلیہ کو کہ میرا سودہ ہو گیا اللہ سے اور میں نے یہ باغ دے دیا اور گھر بیچ میں تھا باغ کے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے باغ دے دیا اور بیوی بھی کتنی طاہر ہوگی کتنی صاف کتنی اچھی کہ اس نے بھی وہیں سے آواز دی کہ بچوں تیار ہو یہ گھر جو ہے اور یہ باغ جو ہے یہ تمہارے اببہ نے اللہ کو قرض میں دے دیا یعنی یہ یہ ایک بڑی ایک نبی کی بات کہ مو سے نکلی اور لوگ اپنی اپنی جائدادیں سب کچھ زندگی میں جو کمائے تھا وہ دے دیتے تھے تو ایک غریب آدمی آیا ان کے پاس اور انہیں کہا کہ جی میں آپ سے یہی سنتا رہتا ہوں اور بڑے بڑے حضرت عثمان اور یہ سب لوگ اپنی مال و دولت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں میں تو غریب آدمی میرے لئے کہاں وہ راستے جو عثمان کے لئے حضرت عثمان کے لئے رضی اللہ عنہ کے لئے آپ اور یہ سب تو حضور نے کہا کہ تم کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ جی میں تو مزدور آدمی تو انہیں کہا کل مزدوری لے کر میرے پاس آنا تو وہ مزدوری کر کے دوسرے دن حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے کہا اس میں سے کوئی حصہ الگ کر سکتے ہو تو اس نے کہا ہاں تھوڑا سو تو الگ کر سکتا ہوں تو حضور نے کہا کہ تمہاری لئے بھی اللہ کی طرف کے راستے عثمان جیسے ہی بڑے بڑے راستے ہوں جنابِ علی جنابِ علی میں ٹیم بنانے کے اعتبار سے ہمیشہ کوشش کرتا رہا اپنی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا رہا میرے والد صاحب مرہوم بڑے پرفیکشنس تھے تو وہ سارے کام خود کرتے تھے اور بلکل پکے اچھے کرتے تھے اور میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں سارے کام جب آپ خود کرتے ہیں تو سو کام آپ کو کرنے ہوں گے سو کام آپ بلکل پرفیٹ کر لیں گے مگر کاموں کی یہاں ضرورت تو ہزاروں کی ہے تو لہٰذا اگر ٹیم کے ذمہ کر دیں تو پچھتر کام آپ کریں گے نالائیتی میں پچاس کام کوئی اور کرے گا ساٹھ کوئی اور کرے گا سب کو جوڑیں گے تو کئی ہزار کام تو ہو جائیں گے تو ٹیم بنانے کی جو کوشش ہے اس کے اندر سب سے بڑا ٹیم بنانے والا میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو کس طرح سے جمع کرتے تھے تو مراج مہید دین کا میں ذکر کر رہا تھا اس نے یہ لکھا کہ ہر صحابی کو یہ خیال ہوتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت میرے نبی کو مجھ سے ہے ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت اچھا اب یہ کتنی اچھی بات ہے جیسے اولاد نہیں ہوتی اولاد کو بھی ہے کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت ہے اور اس سے زیادہ محبت ہے اور کہاں بڑے بڑے لوگ بڑے طاقتور لوگ بڑے میچور لوگ ان کو یہ خیال ہو کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو مجھ سے محبت ہے اس طرح سے ٹیم بنتی ہے اور لہٰذا انہوں جو ٹیم بنائی اس کو آپ نے دیکھا کہ کئی سو سال تک حکمرانی بھی کی دلوں میں اثر بھی کیا اور آج بھی دلوں پر اثر کرتا ہے تو یہ چند باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا ہر ایک سے مشورہ کرتے تھے ہر ایک سے رائے لیتے تھے میں نے پیسی مطوع شاید یہیں پر ذکر کیا کہیں اور مجھے ایک حدیث یاد آئی کہ صفائی کا اتنا احتمام کرتے تھے پبلک صفائی لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اتنا ہی احتمام کریں جتنا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پبلک صفائی کا احتمام کرتے تھے تو ایک دن لکڑی لے کر مسجد نبی کی دیوار سے کچھ خورچ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ کوئی ہے تو کوئی بچے تھے وہاں پر پہنچے انہیں کہا جی اتر لیاو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اتر لیاو تو وہ بچے نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو انہیں کہا اتر لیاو تو اتر لے کر آیا جب اتر لے کر آیا تو انہیں دیوار پر مسجد نبی کی دیوار پر چھڑکا تو بچے نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں وہاں کے اور مسجد کی دیوار پر انہیں کہا یہ کہ کوئی تھوک کر چلا گیا تھا اس کا بلغن چپک گیا تھا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی سے اس کو صاف کیا یہ ہے طہارت یہ ہے صفائی یہ ذات کے ساتھ نص کے ساتھ اپنی ایک طہارت وہ جسمانی طہارت ایک روحانی طہارت ایک پاکیزگیہ خیالات ان سب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس سے بڑا میری نظر میں نہ آپ کی نظر میں کوئی ایسا لہذا یہ سارے واقعات اس بات کی تیاری کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کا تصور ہے کیا ریاست مدینہ کا تصور ہے کیا اچھا ریاست مدینہ کا تصور سب سے پہلے تو تصور یہ ہے کہ جو بے یار و مددگار ہیں ان کا سہرہ بنے میرے نبی سب سے بڑی بات سب سے اہم بات ان کا سہرہ بنے میرے نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کے حوالے سے جو یہاں پر کچھ واقعات کا ذکر ہو آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے ہوں گے کہ کس کس طرح سے وہ ماف کر دیا کرتے تھے کس نے کورا پھیکا کسی نے پتھر مارے مکہ کا ذکر ہے کہ حضور کی طرف پتھر پھیکے گئے مارے گئے تو دو یہودی کسی دوسرے شہر سے آئے تھے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ جس نے دعویٰ کیا ہے اسلام کا اس کو جا کر دیکھیں تو صحیح تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی یقیناً میرے نبی کا ذکر ہے ایک آدمی آگے جا رہا ہے بچوں نے پتھر بھی مارا ان کو لگا بھی گرے بھی تو دونوں نے یہودیوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو یہ ابھی ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ ان کو سزا دے گا جنہوں نے نبی کے ساتھ یہ حرکت کی اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دے جنہوں نے پتھر پھیکا میرے اوپر اس سو ڈیفرنٹ اس سو ڈیفرنٹ پرم وات نارملی اوٹسی آپ یہ دیکھیں گے کہ زندگی کے اندر غصہ آجاتا ہے میرے بھائی کو اجاز صاحب کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آجاتا ہے آپ لوگوں کو بھی غصہ آجاتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسی بات زبان سے نہیں نکلی جس سے غصے کا اظہار ہو چہرہ سرخ ہوتے دیکھا لوگوں نے مگر زبان سے نہیں نکلا صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کو نصیحت کرتے تھے یا کسی کے کام پر اتراز کرتے تھے تو اس الفاظ کے چناوں کے ساتھ کرتے تھے کہ کبھی کسی کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں سوائے اس آدمی کے جس کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کتنی بڑی بات ہے ہمارے ہاں تو زبان پر ہر وقت یہ رہتا ہے کہ تم نے یہ نہیں کیا تم ایسے ہو تم ویسے ہو ایسے ٹیمیں تھوڑی بنتی ہیں ٹیم تو بنتی ہے جب آپ ہر ایک کے دل کا خیال کرتے ہوئے چلیں ہر ایک کو جوڑ کر چلتے رہیں تو دیکھیں میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کے اندر انسانی اخلاق اور انسانی لیڈرشپ بنیاد ہے اگر میرے نبی کی میں اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اسوائے حسنہ کے اوپر ہم عمل کرنا شکریں کم سے کم انسانی تعلقات کے اعتبار جو نمازیں روزیں ہیں اس کا جواب تو اللہ لے گا وہ تو اللہ کی اللہ نے زندگی کے اعتبار سے آپ کے اوپر فرض کیا ہے وہ اس کے ساتھ آپ جئیں گے مگر جو انسانوں کے ساتھ آپ ظلم کریں گے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ خواب میں مسکراتے ہوئے اٹھے تو کیا آپ کو کس بات شاید حضرت عمر تھے یا کون صحابی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ آج کیا خواب میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے فرشتہ جنت کے سٹیجز دکھا رہا تھا مختلف اس کے اندر پہلی سٹیج یہ تھی کہ جہاں لوگ بڑے خوش تھے بڑے امن سے تھے تو میں نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اس نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے عمال کا سارے انسانوں کے عمال کا اللہ تعالیٰ نے حساب کر دیا جس نے جس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کی نیکیاں ادھر ڈال دی گئیں اور یہ سب وہ جن کا حساب پرفیکٹ ہو چکا یہ وہ لوگ ہیں اچھا اس کی نیکس سٹیج تو اور بھی خوبصورت تھی اور بھی اچھی تھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کہ یہ کون سی سٹیج تو فرشتے نے کہا یہ وہ سٹیج ہے جس میں لوگوں نے دوسروں کو ماف کیا جنہوں نے ظلم کیا ان کو ماف کیا یہ وہ سٹیج ہے اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر لوگوں کو ماف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے جس نے ایک مطاق کر دیا میں تو اس کو ماف ہی نہیں کر سکتا زندگییں گزار دیتے ہیں انہیں اسی انداز سے گزرتے ہوئے تو کیا محبت ہے ماف کس کو کرتے ہیں آپ دیکھو بڑی اچھی میں آپ کو مثال دوں ماف آپ کس کو کرتے ہیں ماف اپنی اولاد کو کرتے ہیں مسلسل تو لہٰذا وہ جو خون کا رشتہ کہلاتا خون کا رشتہ ہے وہ بنتا اس بنیاد پر ہے کہ بچوں کی غلطیاں بچوں کو پشاپ بخانا صاف کرتے رہے بچوں کی غلطیوں کو درگزر کرتے رہے محلے کے بچوں کی غلطیوں کو درگزر نہیں کرتے آپ اپنے بچوں کی غلطیوں کا سارا جسیفیکیشن آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہاں بانڈ بنتا ہے اسی طرح سے اگر معاشرے کے اندر افر درگزر کی کیفیت پیدا کریں ماف کرنے کی کیفیت پیدا کریں تو یہ معاشرہ مضبوط ہوتا جائے گا جیسے جیسے ریاست مدینہ اس کا نام ہے کہ جو دبا وہ طبقہ ہے اس کو اٹھانا ریاست مدینہ اس بات کا نام ہے کہ احساس پروگرام جیسا پروگرام کرنا جس کے اندر افورٹ کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو مگر اس کا احتمام کیا کہ غریب کو اٹھایا ریاست مدینہ اس بات کا نام ہے کہ انصاف کرنے کی کوشش کرتے رہنا جیسے جو میرے نبی کو لوگ چیلنج کر سکتے تھے وہ ریاست مدینہ ہے کہ جہاں ریاست کو لوگ خود چیلنج کرتے رہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے انصاف کی کوشش کرو معاشرہ خود انصاف کی کوشش کریں یہ بچوں بچیوں کے ساتھ نوکرییں کروانا گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ بچے پڑھ رہے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں آپ لوگ کھاتے پیتے لوگ ہو اس بات کا احتمام کریں کہ وہ دوسرے ملازم بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کریں یا تو رکھیں نہیں ہے رکھیں تو بچیں بچوں جیسا سلوک کریں ریاست مدینہ اس کا نام ہے قدم پر آپ کا اچھا خیال ہو کسی کے متعلق ریاست مدینہ اس کا نام ہے جو ایک اچھا قدم آپ اٹھائیں گے معاشرے میں ریاست مدینہ اس کا نام ہے کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے عمران خان وہ لیڈر ہے جو لے کر اس راستے پر چلنے کو تیار ہے وہ اپنی طرف سے وہ کوشش کرے گا میں اپنی ذات پر اپنی کوشش کروں گا آپ اپنی ذات پر اپنی کوشش کریں گے آپ اپنی ذات پر اپنی کوشش کریں گے تو آسان کام نہیں ہے مگر علامہ اقبال نے جو چار چیزیں دیکھی اس نے دیکھا کہ جناب زوال پذیر ہیں وہاں ریولیوشن انڈسٹیر ریولیوشن آ چکا ہے تو لہذا علم کی ضرورت پہلے علم کی تلاش علم کی ضرورت ایڈیوکیشن تعلیم کو عام کرنا ہر ایک تک تعلیم پہنچنا سب سے بڑی ضرورت دوسری بات مسلمان زوار پذیر ہے اس کو احساس ہو کے اس نے اُبھرنا ہے امہ کی تیاری کرنی ہے مسلمان امت کے عوال سے لہذا علامہ اقبال نے اپنے اشار کے اندر انہی چیزوں کا زیادہ ذکر کیا اور نتیجہ یہ ہے میں آپ کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے نامو سے رسالت کے دبار سے جا کر کسی کو کہا آپ یہ بتائیے میں مجھے بڑا غصہ ہے اس بات کے اوپر میں پروٹیس بھی کرتا ہوں مگر یہ کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے جو لوگ دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں ان تک میں اپنی بات ایسے اسلوب میں پہنچا ہوں کہ ان کی سمجھ میں آئے پہلی چیز نہیں ہے میں پروٹیس کروں چیزیں توڑوں اپنے ملک کے اندر توڑ پھوڑ کروں سب کچھ کروں ان کی ان کا بال بیکا نہیں ہوتا ان کے اوپر کیا اثر ہوگا اصل تو جب ہوگا جب میں اور آپ وہاں جا کر یا کسی انداز سے وہ بات رکھیں اس کی طرف مضبط بات کریں جیسے آج ہی مثال کے طور پر مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے ایک صاحب کے ذریعے یہ بات پہنچی کہ جی اس بات کی بھی کوشش ہے کہ امام اظہر جو ہیں ان کا اور پوپ کے درمیان کوئی ڈائلاؤگ ہو کوئی ہمارا اور پوپ کے درمیان رشن آلتھوڈاکس چرچ ہے کاپٹک چرچ ہے مصر کے اندر پوپ ہے ان کے ساتھ بھی کوئی ڈائلاؤگ ہو جس کے اندر یہ بات ہو کہ نامو سے رسالت سارے مذہب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے ہلو کاس کو برا بھلا کہنے پر سزا مل جاتی ہے نامو سے رسالت پر کیوں نہیں مل سکتی ہے کیوں نہیں روکا جا سکتا مگر ڈائلاؤگ کے ساتھ ہوگا پروٹیسٹ کے ذریعے ٹھیک ہے پروٹیسٹ ہم کریں بھی احساس بھی ہو ان کو مگر ان کو پروٹیسٹ کے اوپر اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اس بات پر کہ میں جا کر بات کروں آپ میں سے جو لوگ کبھی تبلیغی جماعت کے ذریعے یا ویسے ہی آپ نے باہر کسی ملک کے اندر اگر اسلام کا پیغام کسی کو دینے کی کوشش کی ہوگی تو اس کے اندر ایک اسلوب اپنانے ضروری ہوگا کہ جس بات پر آپ پیغام پہنچائیں وہ اسلوب وہ قوم کے طور پر بھی آپ کو اپنانا پڑے گا اور نشات ثانیہ اگر مسلمانوں کی اور اسلام کے اعتبار سے آئے گی تو وہ نشات ثانیہ اسی بنیاد پر آئے گی کہ پہلے اپنی معیشت کو بہتر کرو گے پیروں پر کھڑے ہوگے تو گھٹنے ہوں گے اس بات کے کہ مقابلہ کر سکو کسی کو بات کر سکے سکو اگر ہم معیشت کو بہتر نہیں کر سکیں اور پھر جا کر ان سے کہیں کہ یہ کرو کون کھنتا ہے کسی کی بات اس انداز سے تو لہٰذا وہ بھی ضروری ہے کہ جو اقبال نے دیکھا ایک انڈسٹریل ریولیوشن ایک سافٹ ویر ریولیوشن ایک انٹرنیٹ ریولیوشن اس کے اندر سب مسلمان اس وقت کہیں نہیں ہیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نامو سے رسالت اور رسالت کے حوالے سے جو بات ہے پیغام جب پہنچے گا جب آپ اس کی اسوہ حسنہ کے اوپر پابندی کر کے دنیا کو دکھا سکیں گے بڑے بڑے فلسفی مغرب گئے وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام مغرب میں ہے مسلمان یہاں پر ہیں بات بالکل صحیح ہے اسلام جس انداز سے انصاف کی بات کہیں اور ہوتی ہے پاکستان کے اندر اس انداز سے نہیں ہوتی تو لہٰذا میرے دوستوں اور بھائیوں میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو رحمتیں ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں وہ وہی سپیرٹ ہے اگر آپ نے یہ احتمام کیا اپنی خیرات کے ذریعے کہ کووٹ کے اندر لوگوں کا خیال کیا حکومت نے خیال کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت اسی وجہ سے شاید آئی ہو شاید کہ ہماری یہ نیکیاں اللہ کو پسند آگئی ہیں تو وہ جو ڈریکشن ہے وہ ڈریکشن اسلام سے ہٹ کر ہو نہیں سکتا پاکستان کا ڈریکشن پاکستان ایک عام سٹیٹ نہیں ہے ورنہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے آپ کسی اور ملک میں جا کر بھی اسی طرح سے اگر صرف انصاف کی آپ کو تمنا ہے تو بہت سارے موالک میں میرے اور آپ کے لیول پر انصاف مل جاتا ہے پاکستان کا تو مقصد ہے ریاست مدینہ پاکستان کا مقصد ہے کہ صرف انصاف نہیں بلکہ ایک مکمل انداز سے انسان کا تعلق ریالزم کے ساتھ ساتھ سائن کے ساتھ ساتھ سپریچولزم کے ساتھ ساتھ یہ سارے تعلقات کی بنیاد پر ایک مکمل انسان جس جیسی ریاست کے اندر رہ سکتا ہے اسی وجہ سے میرے نبی کا پیغام جو ہے وہ رحمت العالمین کے حوالے سے سارے عالموں کے لیے یہ پیغام ہے تو خواتین حضرات میں اپنے بکھرے وے خیالات آپ کے سامنے اپنی محبت صرف اظہار ہی کر رہا تھا اصل میں ساری زندگی یہ چیزیں آتی جمع کرتا رہتا ہوں بھول جاتا ہوں پھر یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں مگر آپ کی محفلوں میں جب آتا ہوں تو کچھ چیزیں زیادہ یاد آ جاتی ہیں بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم لاہور میں صدر ڈاکٹر عارف علوی کا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب ان کا یہ کہنا تھا کہ اسوہ حسنہ پر عمل ہی ہمیں بہترین انسان بنا دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے رہنماء اصول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو ہدایت اور رہنمائی کے اصول وضع کیے تھے وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں مشل کی طرح روشن ہیں اور انہی سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے آج بھی ہماری